اس حوالے سے جو خان صاحب نے شعر پڑھا ہے پہلے میں وہ پڑھ دوں اس کے بعد دوسرا شعر اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی یہ اب میں اپنی طرف سے ایک اور شعر پڑھ رہا ہوں بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشاہِ لبے بامبی خان صاحب نے واضح پیغام قوم کے نام دے دیا ہے دو آر ڈائی کا معاملہ ہے چوبیس تاریخ کو پوری قوم نکلے اور وہ پہنچے اسام آباد اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں جو یزیدیت اور فستائیت کا انہوں نے محول قائم کر رکھا ہے جس طرح جمہوریت کو انہوں نے دفن کر دیا ہے جس طرح آئین اور قانون کو چند لوگوں میں کھلونا بنا گے رکھ دیا ہے چھوٹی سی الیٹ جس کو آپ بدماشیہ کا نام کہہ سکتے ہیں لوگ اشرافیہ بھی کہتے ہیں وہ اشرافیہ اس لیے نہیں ہیں کوئی شرافت والے کام نہیں کرتے وہ بدماشیہ ہے بسیکلی انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جمہوریت ختم کر دو پچیس کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کر لو ایک سو کارٹ جو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی پالیمان ہے اس کو وہاں بٹھا دو جو ہارے ہوئے لوگ ان کو مسلط کر دو اور پھر ان کے ذریعے سے الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے حق میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا جو چھپیسویں ترمیم ہوئی جس کے خلاف آج قوم اٹھ کری ہو کیونکہ واحد فورم رہ گیا تھا وہ نظام انصاف آج اس کے اوپر عملہ ور ہو رہے ہیں جب آج یہ حالت ہو گئی ہے تو پچیس کروڑ عوائم کے حقوق کو انہوں نے غصب کر دیا ہے آج ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا سوائے اس بات پہ کہ قوم اٹھے لوگ اٹھے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں جب عوام اٹھا کرتی ہے خان صاحب نے فرنچ ریولیشن کے حساب سے بھی بات کی اور بھی کئی حوالے دیئے جب عوام اٹھتی ہے جب عوام نکلتی ہے جس طرح آٹھ فر وی کو نکلی تھی آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ تھے یہ ہم سے سوال کرتے تھے بلکہ آپ کے سارے میڈیا آسز میں میں جاتا تھا سارے دوست جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا سوال ہوتا تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی کے ڈیٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس نشان نہیں ہوگا آپ الیکشن کیسے لڑیں گے اور نہ صرف لڑے بلکہ خان صاحب نے کہا ہے جب میں کہتا تھا کہ ہم جیتیں گے اور الحمدللہ ہم جیتے ایک سو سی سیزائے سیٹیں اور اس کے باوجود یہ جس طرح شب غن مارا گیا آج ہمارے پاس ایک ہی آپشن باقی بچا ہے وہ ہے احتجاج کا انشاءاللہ قوم نکلے گی کون پر امن احتجاج ہوگا لوگ نکلیں گے ہم یہ دعوت دیتے ہیں ہم یہ انوائیڈ کرتے ہیں بحافہ امران خان صاحب کہ لوگ باہر نکلیں لوگ آکے احتجاج میں شامل ہوں اور اس رخ تک احتجاج سے واپس نہیں ہونا جب تک کہ وہ مطالبات جو خان صاحب نے بتایا ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں انشاءاللہ وہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو انشاءاللہ کامیابی قوم کا مقدر ہوگی بہت شکریہ شاہد شاہد صاحب یہ بتائے گا کہ عمران خان کی جو قال ہے چوبیس گھنٹے سے زائد بقی بزر گیا ہے پارٹی میں اس بارے میں یک سوئی دزر نہیں کل سے جو مشاورت آپ کی ہوئی ہے جو میٹنگ بٹی کے اس پر ورکرز کو لیڈرشپ کو جو نیچے آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کوئی لائے عمل کوئی تقریب نہیں بتائے گی دیکھیں اس سلسلہ میں ہماری میٹنگز جاری ہیں پورا کل پشاور میں بھی ہے پوری تفسیر کے ساتھ قوم کو ہم اعتماد ملیں گے خان صاحب کا پیغام ہی کافی ہے وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے پیغام ہی کافی ہے خان صاحب کا چوبیس کو نکلنا ہے باقی جو تفسیرات ہیں کل انشاءاللہ ہم جاری کریں گے یہ بتائے کہا کہ جو احتجاج کے بارے میں جو فال جب آئی تھی اس کے بعد نے کہا تھا کہ پارٹی میں کوئی ڈیویئن نہیں ہے دیکھیں کوئی ڈیویئن نہیں ہے دیکھیں جب ایک رائٹ کنکلوئین تک پہنچنا ہوتا ہے نا تو پھر جب کوئی پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں ڈیموکریٹک پارٹیز میں ڈسکشن ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے پھر رائٹ کنکلوئین تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ تو کال ہماری پارٹی کی تو نہیں ہے یہ کال ہے خان صاحب کی خان صاحب کا ایک پیغام آیا ہے اور اس پیغام پہ پوری قوم نے لبیک کہنا ہے پارٹی نے بھی لبیک کہنا ہے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کون الجاں ہم ہی ہیں کوئی نہیں الجاں سارے ہم ہی کٹے ہیں ہم آپس میں کوئی مزاگ کر لیں آپ تک سنجید کی قطع پہنچ جاتی ہیں باتیں ہم تو مزاگ کر کوئی کیسی کر لیں جس کو ہم سمجھیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری وہاں فیڈ بیک جو دینے والے لوگ ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جناب لڑائی ہو گئی ہم سب ملاقات والے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی کا تصور کرنے والے بھی بھول جائے شکریہ دو میسیجز ہیں جو خان صاحب نے دیئے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نے یہ ڈیلیور کرنے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے خان صاحب نے کہا ہے خاص کر اپنے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پارٹی کے جتنے ممبرز ہیں جتنے ورکرز ہیں جتنے سپورٹرز ہیں جو ایم این ایز ہیں جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں جو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز ہیں جو ایم پی ایز ہیں ان سب کو کلیر پیغام ہے کہ ہر شخص نے چوبیس تاریخ کو اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے پورا حصہ لینا ہے اور جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس کو پارٹی پلکل دس آن کر دے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے خان صاحب کے یہ کلیر ورڈز تھے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس قوم نے کہ ہم نے بہادر شاہ زفر جیسا تنخواہ پہ کام کرنے والا بادشاہ بننا ہے یا ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے جس نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ لڑی لیکن حمد نہیں ہارا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شیر کی ایک زندگی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے سو ہم نے بہادر شاہ زفر نہیں بننا یہ خان صاحب کے کلیر ورڈز ہیں ہم نے تنخواہ پہ کام نہیں کرنا اس ملک کی دو پرسنٹ ایلیڈ کی جو ہر چیز پہ قابض ہیں جو آئین پہ قابض ہیں جو قانون پہ قابض ہیں جو اکانومی پہ قابض ہیں جن کو لگتا ہے وہ قانون سے اوپر ہیں وہ آئین سے اوپر ہیں وہ چاہیں تو کوئی بھی کانسٹیوشنل امنٹ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کی پارلیمنٹ پہ قبضہ کر سکتے ہیں اس کے اندر گھس سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آئین اور قانون سے اوپر ہیں اگر ہم نے بہادر شاہ زفر بننا ہے تو ان کو پھر ہم قابل نے قبول کر لیں لیکن اگر ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور یہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے یہ اس ملک کے ہر اس شہری کی جنگ ہے جو آئین پہ یقین رکھتا ہے جو بنیادی حقوق پہ یقین رکھتا ہے جو سیویلین سپر میسی پہ یقین رکھتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں وہ پارلیمنٹ الیکٹے ہو کے آئے جو عوام کا چہرہ ہو جو ڈرو ویل آف دا پیپل ہو یہاں پہ دو شخص میرے ساتھ کھڑے ہیں ایک علی جاز بٹر جس نے علیم خان کو شکست دی ایک علی بخاری صاحب جنہوں نے شکست دی یہاں پہ اسلام آباد میں لیکن وہ عوام کا اصلی چہرہ تھے ان کو اس سے ڈپرائیو کیا گیا ان کو نہیں آنے دیا گیا یہی اس چیز سے ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آئین کے لیے لڑیں قانون کے لیے لڑیں اور قوم کے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے چوبیس کو انشاءاللہ ہر شخص نکلے گا انکلوڈنگ پی ٹی آئی ورکر سپورٹرز لیڈرز ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایس ایم پی ایس لیکن یہ سواب نے بھی نکلنا ہے عام آدمی نکلے گا تو چینج آئے گا اور ریولوشن آئے گا اس ملک میں